جاہن دوستو میں آپ کا دوست جنیت بامز دوست آج آپ کے سامنے ایسی خبر لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا جنہوں نے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے انسان کے خلاف احتجاج کیا تھا اور اس کی گرفتاری کی مانگ کی تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اس انسان کی جس کا نام پہلے وسیم رزوی تھا ابھی اس نے بدل کر اس کا نام جیتے اندر پیاغی رکھ لیا ہے اس انسان کو گرفتار کر لیا اتھرکنڈ پولیس نے اس بات کی پوشٹی کیا اتھرکنڈ کے ایس پی نے اور کہا ہے کہ اس کو گرفتار کیا ہے کہ آئی پی سی کی دھارا کی ون پفٹی تری کے تحت اسے گرفتار کیا ہے اور اس کو جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کچھ دن پہلے اتھرکنڈ میں اتھرکنڈ کے حریدوار میں ہوئی ایک میٹنگ میں شرکت کی تھی اور وہاں پر اس نے ایک سمودائے کے خلاف کافی زیادہ زہر اگلا تھا جو کہ مسلمان ہے جو کہ وہ پہلے تھا جو مسلمان سے بدل کر کوئی اور دھرم اس نے حتیہ اپنا لیا ہے ہمیں اس سے کوئی ساروکار نہیں چاہے وہ کوئی بھی دھرم کو اپنا لے مگر اس نے صرف اور صرف مسلمان کو تارگیٹ کرنے کی تھان لی ہے اور وہاں پر جا کر اس نے مسلمان کے خلاف کافی زیادہ زہر اگلا منوریٹی کے خلاف بھی انہوں نے زہر اگلا اس میٹنگ کا ایجنڈا ہی یہی تھا جس کے اوپر وہ میٹنگ کیا ہے کہاں پر ہوئی کس وقت ہی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے پورا ایک ویڈیو بنایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا ڈسکرپشن میں ہم آپ کو لنک دے دیں گے ابھی ہم بات کرتے ہیں اس انسان کی جس کو گرفتار کر لیا گیا اتھرکن پولیس نے اور اسے جیل بھیج دیا گیا ہے اب اس کو بہت ہی زیادہ تر اس کے اوپر کاروائی ہوگی خانون کے تحت اسے شاید جیل بھی بھیج دیا جائے گا یہ اس کی گرفتاری کیا کوئی سیاسی گرفتاری ہے یا پھر بلکل ہی صحیح طرح سے اسے گرفتار کیا ہے اس کے اوپر صحیح سے کاروائی ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مگر فیلحال اتھرکن پولیس نے بہت ہی بہترین کام کر کرتے ہوئے اس انسان کو گرفتار کر لیا ہے اس انسان کو جیل کے اندر ہی رہنا چاہیے کیونکہ وہ انسان صرف اور صرف زہر اگل نہ جانتا ہے دو سمودائے کو لڑانے کی بات کرتا ہے